تو چھوٹی چیز ہے اس لئے آپ فرماتے ہیں رات میں دعا کی ایک سے کے الفاظ نہ بھول رہا اس لئے میں اس کو دہراتا نہیں انشاءاللہ ایڈیٹک نہیں ہوں سکتے ہم دال دیں گے آپ فرماتے ہیں رات میں ایک دعا ہے کوئش سکتے رات میں اٹھے رات میں اور غنودگی کے حالاتے ہیں مطلعہ وہ نماز کے لئے اٹھا اٹھا کسی بھی جس کے لئے تحرات کے لئے اٹھا اور اس حالات میں یہ دعا یہ الفاظ زدہ کر کے دعا کرے اللہ اس کی دعا ردی نہیں کر سکتا اب آپ بتائیں انکانشیس مائنڈ سے دعا کیسا کریں گے آپ کانشیس نہیں آپ اٹھے اس غنودگی میں دعا کرے جو کریں گا آخری نیند میں سے اٹھتے دعا اور یہ اس کے بعد یہ الفاظ آدھا کریں گے تو اللہ اس کی دعا قبول کر لیں گے جو اس کے بعد اب بتائیں انکانشیس مائنڈ کو آپ کیسا ریمائنڈ کرائیں گے کہ اٹھتے یہ دعا کرنا ہے اگر یہ عادت جس کو لگ جائے بس پھر تو اس کا تو معاملہ یہ جو ہے وہ ہوئی کہ اس کو عادت ہوتا تو یہ بڑی بات ہے کہ انکانشیس مائنڈ سے اللہ کا ذکر کیا جائے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب ہوش میں آتی تو نہیں ہوتا تو بہوشی کی عادت میں کیا اللہ کا ذکر ہوتا سمجھ رہا جب آدمی ہوش میں اللہ کا ذکر کہاتی ہو تو بہوشی میں بھی وہ الفاظ وہی نہیں لیں گے اس کے موزے سے اور جب ہوش میں بیکار کام کرے تو بہوشی میں وہ ہوتا تو اچھی عادت ہیں بہت محنت کا نتیجہ ہوتی ہے اسی لئے لوگ تعریف کرتے جب کسی میں اچھی عادت ہوتی کیوں؟ تو ایک بہت محنت کا نتیجہ ہے جب ایک اچھے باغ کو آپ دیکھتے تعریف کرتے جب بہت محنت کا نتیجہ ہے تو اچھی خسلت ہے اچھی عادت ہے کسی میں ہوں یہ اس کا مطلب ہے بہت اس نے محنت کی اپنے نفس پر تب وہ نعادتوں کو اپنے نفسوں دال پایا اس کا اسلام میں بہت بہت بڑا مقام ہے اس کی تفصیلات اگر دیکھنا ہے تو میرا ایک پورا لیکچر ہے اس میں نے کھلو اچھی اخلاق ہمارے یا ہمارے اخلاق کیسے ہوں اس میں میں نے بہت تفصیلیں لے انہوں کو دیسکس کیا